کولم کسی کے مرنے پر کیا لکھا جائے؟ لکھاری یا سر پیرزادہ کیا یہ ضروری ہے کہ کسی کے مرنے پر اس کی مغفرت کی دعا ہی کی جائے؟ کیا کسی کے مرنے سے اس کے تمام گناہ از خود معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا مرنے والی کی صرف خوبیاں ہی بیان کی جانی چاہیے؟ کیونکہ دنیا کا یہی رواج ہے کیا مرنے والے شخص کے مقام کا تعیون اس کے عامال سے نہیں کیا جانا چاہیے جو وہ اپنی زندگی میں کرتا رہا؟ کیا مرنے والے شخص کی ذات کی تمام خرابیاں محض اس وجہ سے بھلا دی جائیں کہ وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اب موجود نہیں؟ 23 مارچ 2022 کو ایک عورت 84 برس کی عمر میں وفات پا گئی عورت کا نام تھا میڈلین البرائٹ یہ امریکہ کی پہلی خاتون وزیر خارجہ تھی بنیادی طور پر اس کا تعلق چیکو سلباکیا سے تھا اور اس کے خاندان کے کئی لوگ جرمن حراستی مراکز میں ہولوکاسٹ کے دوران مارے گئے تھے میڈلین البرائٹ کی وفات پر امریکی سیاستدانوں میڈیا اور کسی حد تک عوام نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور اس کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا جارڈ بوش، جو بائیڈن، بل کلینٹن، ہلیری کلینٹن، باراک اوباما اور ٹونی بلیر سامین جمہوریت اور انسانی حقوق کے کئی ٹھیک اداروں نے اپنے تازیتی پیغمات میں البرائٹ کو ایک عظیم خاتون رہنما قرار دیا اور کہا کہ وہ جمہوری اقدار کی چیمپئن تھی میڈلین البرائٹ نے انیس سو چھانوے میں ایک امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا انٹرویو کرنے والی بھی خاتون صحافی تھی اس نے عراق پر لگائی جانے والی امریکی پابندیوں اور عراقی بچوں پر اس کے اثرات سے متعلق سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ ڈیر ملین بچے مر چکے ہیں میرا مطلب ہے کہ یہ تعداد ہیروشیما میں مرنے والے بچوں سے زیادہ ہے تو کیا آپ کے خیال میں عراق پر لگائی جانے والی امریکی پابندیوں کی یہ قیمت مناسب تھی البرائٹ نے جواب دیا میرے خیال میں تو یہ ایک بہت مشکل انتخاب ہے لیکن قیمت میرے خیال میں قیمت مناسب تھی البرائٹ کے الفاظ میں لکھوں تو اس نے کہا تھا کہ اپنے مرنے سے کچھ عرصے پہلے البرائٹ نے اس بیان پر کہا تھا کہ اس سے لوڈڈ سوال پوچھا گیا تھا تہم اس نے تسلیم کیا کہ اس کا جواب احمقانہ تھا جس پر وہ معافی مانگتی ہے البرائٹ کی یہ بات درست نہیں کہ سوال غلط انداز میں پوچھا گیا خاتون صحافی نے ایک سیدھا سادھا سوال کیا تھا جس کا البرائٹ نے نہایت پور اعتماد لہجے میں پوری قطعیت کے ساتھ جواب دیا تھا اصل میں یہ وہ امریکی راؤنت تھی جو اس وقت اچانک بنخاب ہو گئی تازیت کرنے والے امریکی حکمرانوں نے البرائٹ کی صفاقیت پر اظہار خیال کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ان کے نزدیک بھی غیر امریکی بچوں کا مر جانا کوئی مانی نہیں رکھتا چاہے بے گناہ مرنے والے بچوں کی تعداد لاکھوں میں ہی کیوں نہ ہو اب اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مرنے والی مر گئی اب اس کا معاملہ اللہ کے سپورت ہے ہمیں اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے تو میرا سوال ہوگا کہ پھر تو ہمیں کسی دہشتگرد کے مرنے پر بھی خوشی نہیں منانی چاہیے جب ہر شخص کا معاملہ اللہ نے روز قیامت دیکھنا ہے تو کیوں نہ ہر دہشتگرد کے بارے میں بھی یہی لکھا جائے کہ حق مخفرت کرے عجب آزاد مرد تھا میڈلین البرائٹ ہو جارڈ بوش ہو یا ٹونی بلیئر یہ تمام صفاق دہشتگرد ہیں ان کو دہشتگرد کہنے میں ہمیں تعمل محض اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سفید فارم ہے اور سوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں اس لیے مجھے کم از کم میڈلین البرائٹ جیسی صفاق عورت کے مرنے پر کوئی بھی افسوس نہیں ہوا نو جن دوہزار بائیس کو ایک شخص پاکستان میں فاتھ ہوا اس شخص کا نام تھا ڈاکٹر آمیر لیاقت پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جو آمیر لیاقت کے نام سے واقف نہ ہو آمیر لیاقت کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی اس لیے ان کی موت سے لوگوں کو دھچکا سا لکا فیلحال موت کی وجہ تو سامنے نہیں آسکی لیکن خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ تنہائی یا ڈپریشن کا شکار تھے اور کسی قسم کی عدویات کے زیر اثر بھی تھے وجہ جو بھی ہو ملک بھر میں ان کی موت پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے تاہم زیادہ تر لوگ انہیں ایک ایسا شخص قرار دے رہے ہیں جو اپنی شہرت کو سنبھال نہیں پایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زوال کا شکار ہوا ملکی ممتاز شخصیات نے بھی ڈاکٹر آمیر لیاقت کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تازیت کی میرا سوال ہے کہ کیا آمیر لیاقت واقعی ایک ایسے انسان تھے کہ جن کے لیے مغفرت کی دعا کی جانی چاہیے ان کی قابلیت میں کوئی دورائے نہیں ہو سکتی اور ان کی ذات کی خرابیاں یا ان کی شادیاں بھی موضوع بحث نہیں ہونی چاہیے ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں کیسا ہے کیا کرتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کتنی شادیاں کرتا ہے کتنی نہیں کرتا یہ سب اس کا ذاتی فیل ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے اب وہ اگلے جہان چلا گیا وہاں رب اپنے بندے سے کیا معاملہ کرتا ہے یہ ہم نہیں جانتے بات اگر آمیر لیاقت کی ذات تک رہتی تو ٹھیک تھا لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے ڈاکٹر آمیر لیاقت وہ بندہ تھا کہ جس نے مذہبی منافرت کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا انہوں نے لوگوں پر غداری اور کفر کے فتوے تک لگائے لوگوں کی زندگیاں اچار دی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یہ معمولی باتیں نہیں جنہیں ہم مرہوم کی ذاتی خرابیوں کے کھاتے میں ٹال کر ان کے حق میں دعائے مغفرت کرواتے پھریں آمیر لیاقت نے پاکستان کے نوجوان دانشفر اور انسانی حقوق کے علمبردار امار علی جان کی بیوی کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا امار کے خاندان نے اس علسام کے بعد کیا عذاب بھکتا وہ ایک الگ سداستان ہے سو لفظوں کی کہانی کے مصنف مبشر زیدی نے جو ایک صاحبِ طرز لکھاری ہیں اور بڑے کاٹ دار نصر لکھتے ہیں آمیر لیاقت کی وفات پر ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے آمیر لیاقت کے وہ تمام گناہ گنبائے ہیں جو ان کی ذاتی خرابیوں کے زمرے میں نہیں آتے مبشر زیدی کا مضمون بہت سخت ہے لیکن انہوں نے جو درست سمجھا وہ لکھا اور پر بہنہ کی کہ لوگ مرنے والے کی صرف تعریفیں ہی سننا چاہتے ہیں وہ قول منٹو کے میں ایسی دنیا پر ایسے محذب ملک پر ایسے محذب سماج پر ہزار بار لانت بھیجتا ہوں جہاں یہ اصول مروش ہو کہ مرنے کے بعد ہر شخص کا کردار اور تشخص لانڈری میں بھیج دیا جائے جہاں سے وہ دھل دھلا کر آئے اور رحمت اللہ علیہ کی کھونٹی پر لٹکا دیا جائے آمیر لیاقت کا معاملہ بے شک اللہ کے سپورت ہے مگر ان لوگوں کا معاملہ بھی اللہ ہی کے سپورت ہے جو آمیر لیاقت کی مذہبی منافرت اور فطر بازی کا شکار ہوئے بے شک اللہ سب سے بڑا منصف ہے کولم کی دم دس جون دوہزار بائیس کو سابق صدر پروید مشرف کے خاندان نے ٹویٹ کی کہ وہ گلشتہ تین ہفتوں سے اپنی بیماری کی پہجیدگی کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہیں اور ایسے مشکل مرحلے میں ہیں کہ جہاں ان کے آزانِ کام کرنا چھوڑ دیا ہے ان کی بحالیے صحت اب ممکن نہیں ان کی آسانی کے لیے دعا فرمائیں تین نویمبر دوہزار سات کو پروید مشرف نے ملک میں مارشل لاؤ نافذ کیا تھا پاکستان کی عدالت اسے معورہ آئین قرار دے کر انہیں آئین کی شک چھے کا مجرم قرار دے چکی ہے لال مسجد بلوچستان اور تہشت گردی کی جنگ میں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ الہدہ سے ایک داستان ہے ذاتی طور پر ممکن ہے کہ وہ ایک بہترین اور آزاد خیال انسان ہو مگر کیا ان کی ذاتی خوبیاں کوئی مانی رکھتی ہیں کیا جنرل زیاء الحق کی شخصی خوبیاں ان سے کہیں زیادہ نہ تھی کیا ہم ان کے حق میں بھی دعا مغفرت کریں کیا ہمارا کام اب صرف دعا مغفرت کرنا ہی رہ گیا ہے ہم کیوں خدا کو سفارش کریں کہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو اپنی طاقت کے عروج پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اچھارنے کے ذمہ دار بنے تھے اگر یہ تمام معافیاں عوام نہیں دینی ہے تو پھر عوام کو اس کام سے معافی رکھا جائے